بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم تو آج ہم بات کرتے ہیں آج ہم نیا چپٹر سٹارٹ کی ہے سسٹائمک پتالوجی سٹارٹ کی ہے اس کا پہل چپٹر بلڈ ویسلز تو اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کون کون سی ڈیزیز بھی گھرہ ہوتی ہیں سب سے پہلے ڈیزیز پڑھتے ہیں آرٹری اور سکلورسز آرٹری اور سکلورسز ٹھیک ہے آرٹری اور سکلورسز کا مطلب کیا ہے ہے اسکا اندر کیا ہوگا آرٹری اس کے آرٹری اور سکلورسز آرٹری کے اندر سکلورسز بگارہ ہو جائے گی ہارڈننگ ہ genere ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کا پہلا پوائنٹ پڑھتے ہیں ہارڈننگ آل آرٹری اگر آرٹی ہے وہ ہارڈنگ ہو گئی ہے سخت ہو گئی ہے تو اس کے کہیں گے آرٹری سکلورسز اور نیرو آرٹری اس کے اندر اس کو یعنی ہوگا ذو دینание رہو ہو جائے گا جس کی حال سے آرٹیک اندر بلٹ سپلائی کم جائے گی نیوٹرنز وغیرہ کم جائیں گے اور بلٹ سپلائی کم جائے گی جس کی حال سے یہ کنڈیشن دیکھنے کو ملے گی ڈیز دیکھنے کو ملے گی جس کے پوائیں گے آٹریو سکلورسیز ٹھیک ہے تو اس کی ٹھئی ٹائپس ہیں آٹری لو سکلورسیز اینڈ مونکی برگ سکلورسیز اینڈ آئ تھیروسہ ٹھیک ہے آج پہلی ٹائپس کے بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آجے گا آٹریوس کلوچس آٹریوس کلوچس اس کے کے اندر کیا ہوگا۔ لیومن ہوگا۔ 1949 تھک ہوگا۔ اس ریزہ کو کہیں گے آٹریلrane جائزا کے آپ کو اس پرکس میں شہ ہو رہا ہے اس کو تھواتا میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک سے نظر آئے یہ جو ڈیزیز نظر آ رہی ہے جو میں دو پکچر کر رہا ہے اپنا ہی سرکل جو دوسرا پکچر ہے سرکل ہے دیکھیں یہ کیا ہے یہ آرٹریو سکلورسیز ہے ٹھیک ہو گیا اس کا جو لیومن ہم نیرو ہو گیا تو اس کنڈیشن کو آرٹریو سکلورسیز کہیں گے تو آگے ہم دوسرے سکلورسیز کی بات کرتے ہیں مونکی برک سکلورسیز تو اس کے اندر آجے گا ایٹیز فارم آف آرٹریو سکلورسیز اور ویزل ہارڈرنگ ویئر کیلشیم ڈپازٹ آر فاؤنڈ ان دمسکل ملیئر آف آف آرٹری اس کے اندر کہہ رہے ہوں کہ جو مونکی برک آھر سکلورسیز کو اندر کیا ہوں گے جو wiele ہو گئے وہ دپازٹ ہو ہوں گے کٹھ نہ شروع ہو جائیں گے تو اس کنڈیشن کو ہم کہیں گے مونکیک برک سکلورسیز تو تیسے اتھیرو سکلورسیز کی بات کرتے ہیں اس کو تھوہ سا میں زوم کر لیتا ہوں یہ جو اتھیرو سکلورسیز ہے یہ کیا ہوگا یہ تھوہ سا میں زوم کر لیتا ہوں جو اتھیرو سکلورسیز ہے ایس اگریجوال بلڈ اپ پلیگ اتھرومہ اندوال آف یور میڈل این لارج آرٹریز وہ کہہ رہا ہے کہ جیسا کہ آپ کو پکچر میں شو ہو رہا ہے یہ نارمل آرٹری ہے اس کے اندر کیا ہو گیا یہ پلیگ بگرہ تھرمبس کلورٹ بگرہ ہو گیا جس کی بلڈ سپلائی کم جا رہی ہے اور اکسیجن کم جا رہی ہے تو یہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا اس کنڈیشن کو ہم کہیں گے اتھیرو سکلورسیز تو اتھیرو سکلورسیز جو ہوگی وہ کتنی طرح کی ہوگی کیسی ایوٹی کے اندر ہو سکتی ہے کیوننی آرٹری کے اندر ہو سکتی ہے اور ایک اپنا یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی 3 ڈائپس تھیں تو آگے ہم بات کرتے ہیں ہائپرٹینشن کی ہائپرٹینشن کیا ہوگا ہائی بلڈ پریشور ہائی بلڈ پریشور اگر ہو جیگا 140 بائی 90 جو 140 ہے یہ سٹولک پریشور ہے اور 90 جو یہ دائی سٹولک ہے تو اس کنڈیشن کو کہیں گے ہائپرٹینشن جو نارو بلڈ پریشور ہوتا ہے 120 بائی 80 ہوتا ہے تو یہ انکریز ہو جیگا تو اس کنڈیشن کو ہم کہیں گے ہائپرٹینشن ہائی بلڈ پریشور اینوریزم اور ڈائسکشن کی بات کرتے ہیں اینوریزم کا کیا مطلب ہے آسان فاظ میں اینوریزم جو ہوگا اب نارمل سویلنگ ہو جیگی ٹھیک ہے جو بلڈ ویسلز ہوگی وہ اب نارمل سویل ہو جیگی انفلیم ہو جیگی تو اس کنڈیشن کو ہم کہیں گے اینوریزم تو اس کی ہم نے کیا کرنی ہے سرجیب گیرہ کا رکھے ہم نے اس کو اینوریزم کو رموو کر دینا اور ڈائسکشن کا کیا مطلب ہے ڈائسکشن کا مطلب ہے کٹ اپ گرہ کرنا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کچھ پکچر میں شو ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا میں زوم کر لیتا ہوں یہ بہت امپورٹن ڈیزیز ہیں نارمل بیزل یہ ہوگی اور ٹرو اینوریزم یہ ہوگا سیکیولر ایک طرف سے یہ جو اس کی جو وال ہوگی وہ بلڈ جو اٹھو جائے گی اسے کہیں گے سیکیولر جو فیوزی فارم اینوریزم ہوگا ٹرو اینوریزم ہوگا وہ دون طرم اینوریزم سے بلڈ جو ہوگا اور جو فارس اینوریزم ہوگا اس کے اندر کے ہوا ہی مٹو ماں کی کنڈیشن ہوگی ٹھیک ہے اور جو ڈائسکشن ہوگا اس کو کٹیم گرہ کر کے ہم نے ٹیرز انٹیما نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ امپورٹنز امپورٹن میزل تھی جو اینوریزم ہوئی ہیں یہ ڈیزیزن جو آپ نے یاد کرنے ہیں بہت ہی امپورٹن ہے تو آگے ہم بات کرتے ہیں ایوٹک 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 اینوریزم جس کا عبرشن ہے اے 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 اب ڈائم نل ایوٹک اینوریزم ٹھیک ہوگئا یہ یہ بھی آرس اجورس کی وقت سے دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے اندر یہ کی پیتھو جنسیز کیا ہے اب ڈائم نل ایوٹک اینوریزم جو پیتھو فضیالی یہ کون یہ منز میں دیکھنے کو ملتا ہے 50 y 어� gangs کے جو ملگ ملسوں کے اندر یہ دیکھنے کو ملے گا ایوٹک망 ٹھیک ہوگیا جو اس کا میجرکاز ہے یہ بھی ایوٹ کعروس is verde یہ دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آگے دیکھیں ابراہمہ یوٹک انڈریزم ہے یہ تو یہ نارمل ہے اور یہ ابراہمہ یوٹک انڈریزم ہو گئے سویل ہو گئے انفرامیشن ہو گیا جیسا کہ آپ کو دوسری پکچر میں شو ہو رہا ہے تو آگے اس کے بات کرتے ہیں سفلس انڈریزم سفلس انڈریزم کیا ہو یہ بکٹیریل سیکسوال ٹرانسمیشن کی وجہ سے یہ دیکھنے کو ملے گا سفلس کی وجہ سے ہوگا انڈریزم سویل ہو جگا یوٹک ڈیس اکشن کے اندر کیا ہوگا تیرنگ آف ان ٹیما جو ہوگا اس کو ڈیر کریں گے ڈیس اپ کریں گے یوٹک اندر تو اس کنڈیشن کی ڈیس اکشن کریں گے تو